سمینی زیرت شام آج کی ایک پرمکار تقریب ہمارے بہت ہی پیارے بیر بھائی محمد قمر نمان صاحب کی الویتا کی سلسلے میں یہاں پر منقض وزیر ہے سمینی زیرت شام ان کا بہت اچھا وقت گزرا ہے اور مرکز محمدی روحانی کافلہ سے حالہ اسلام و مقات کی یہ ربائیت رہی ہے کہ یہاں جو بھی انکلائی کام کر کے جاتا ہے یا سالکانے طریقت میں سے جو بھی وقت گزارتا ہے سلارے کافلہ اسی طرح حصیب و شان طریقے سے اس کو الویتا کرتے ہیں سمینی زیرت شام محمد قمر نمان صاحب دوہزار سولہ میں مجھے اپنے مرشد مربی سے نسبت ہوئی اس کے بعد تقریباً اسی عرصہ کے دوران دوہزار سولہ و سترہ کہ دوران قمر نمان صاحب جو ہیں وہ درگاہ پر تشریف لائے اور پھر یہی کی ہوگی رہ گئے اتنا پکہ ان کا جو یہ سلسلہ تھا اور یہ جو تعلق یہاں سے جڑا ہوا تھا اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا خاص طور پر میں بلکل شروع کے ایام تھے اور میرے لئے اگر کوئی ایک سرگار صاحب کے علاوہ کسی سے ملاقات اگر ہو پاتی تھی تو وہ نمان صاحب تھے ہم لوگ اکثر پی بھائی بیٹھتے تھے تو ان کی باتیں وہ جو روحانیت اور دریغت کے جو وہ مول تھے جو انہوں نے سرگار صاحب سے کلیکٹ کیے ہوئے تھے کٹھے کیے ہوئے تھے اتنا عرصہ میں وہ یہ جب ہمیں سناتے تھے تو اس کی ایک الگ ہی وہ رونخ تھی اور وہ ساری چیزیں ہم شاید ان کی کمی کبھی بھی پوری نہ ہو سکے ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے بہت اچھی الفاظ میں یاد رکھیں گے مجھے یاد ہے کہ اس وقت اس وقت بہت سے اور پروجیکٹ شروع ہوئے جن میں ایک پروجیکٹ جو تھا وہ سوشل میڈیا کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم قادری ہمارے مشہد و مربی نے شروع کیا تو یہ ڈیوٹی بھی محمد گمت نمان صاحب کو سوپے گئی اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے اس ڈیوٹی کو نبھایا اور آج سوشل میڈیا آپ کو جو بڑ سیپ چینلز فیس بوک یوٹیوب چینلز اور تمام جگہوں پہ یہ جو نشریات دیکھتی ہیں وہ انہی کی کابش و محنت ہے نہ صرف ان کی یہ کابش و محنت ہے بلکہ اور بہت سارے لوگ قسامہ صاحب ہمارے ساتھ جڑے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ان کے اپنے بھائی زشان صاحب ماشاءاللہ اور بہت ساری کابشیں ہیں جن کو یعنی میں تو بیان کرنے سے کاثر ہوں ان کی محبتیں اور ان کی باتیں شاید میرے اس ٹائم میں ایموشنلی اتنی زیادہ میرے موپیٹ پہ ہیں کہ ان سے الباز بھی اس طریقے سے ادا نہیں ہوگا رہے ہیں بہرحال ابھی میں اپنے مرشد مربی بیشوائی شریعت و طریقت صفیر اسلام فادم المسلمین حضرت ففیر صلی اللہ علیہ وسلم فادری علم حروق صلی صدی اللہ علیہ وسلم ملتمس ہوں کہ وہ اپنے میٹھے میٹھے انداز میں میٹھی میٹھی علمیدائی باتیں تمہان کبھر صاحب کے لئے یہ کہیں نحو عرہ و نسلی علیہ وسلم کریم اما بار فعبد باللہ من شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن و رہیم ان اللہ و ملائکتہ سلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ وسلم آمن سلی اللہ علیہ وسلم آمن اللہم سلی علیہ محمد و علیہ آلی محمد و بارک و سلیم السلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلکہ وآلہ آلکہ وآلہ آصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام وآلہ آلکہ وآلہ آلکہ وآلہ آصحابک یا سیدی یا رحمت اللہ تمام تعریفیں اللہ جلل شانہ ہوکی جو تمام کائنات کو بنانے والا جس نے بندوں کی ہدایت کے لئے انبیاء و مرسلین کو مبوس فرمایا اور سب سے آخر میں اپنے پیارے محبوب نبی کریم رحمت اللہ 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 وآلہ 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 وہ وآلہ 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 چیز جو میرے شیخ طریقت نے سکھائی ہے آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا اخلاق آپ کرویا یہ ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کو پسند آ جائے آپ جو عبادت کر رہے ہیں وہ معاملات آپ کے لکھے جا رہے ہیں وہ الفاظ آپ کو عجر و سواب دیں گے لیکن جب آپ مخلوق کے خدا سے ملتے ہیں اگر آپ نے مخلوق کے لیے نرم رویہ اختیار نہ کیا اور وہ قیفیت جو ہے اللہ تعالی کو ناپسند ہو گئی تو پھر آپ کامیابی کے بجائے ناکامی کی طرف چل پڑے آپ زنگی کے کسی بھی شعبہ میں ہو یہ بات ذہن میں رکھ میں اور آپ منازل اور ترقی حاصل کرتے کرتے اروج سیڑھی کراز کر کے منزل پہ پہنچ چکے ہوں اخلاق والی عبادت وہاں پر بھی آپ کی اوپر لگو رہے گی مخلوق خدا کی خدمت وہاں پر بھی آپ پہ قائم رہے گی بند کمرے میں بیٹھ جانا عبادت کر لینا خجرے میں بیٹھ کے عبادت کر لینا یہ بڑا آسان ہے کیونکہ نہ تو کوئی نظر آئے گا نہ کسی کی حق پہ مال ہوں گے اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ مخلوق خدا کے اندر رہتے ہوئے دوسرے کو عزت تقریم دیتے ہوئے دوسرے کی باتیں سنتے ہوئے آپ اس سے آپ کے الفاظ موتیوں کی طرح اس کے دل میں اتر رہے ہو اور آپ کی صحبت کاملہ ہے جو آپ اس بندے کے ساتھ گزار رہے ہیں وہ ایک یادگار لمحے بن جائیں اور آپ جہاں بھی ہوں یادوں کے ساتھ اپنے دل کو منور کریں وہ یاد مدینہ منور کی میرے ان کے ساتھ ہیں بات تو میرے اخلاق تو آج تک بن نہیں سکے لیکن میں تعلیم پھر بھی دیتا ہوں اخلاق کی اخلاق جو ہیں یہ بڑی کامیابی کا زینہ ہے اس موقع پہ میں آپ کو علماء کو اور سالکان طریقہ سے ارز کروں گا انسان کو علم جہاں پہ نکھار دیتا ہے علم جہاں پر منازل تہہ کراتا ہے علم جہاں اندھیروں سے نکال کے اجالوں اور روشنیوں میں لے جاتا ہے وہیں پہ بھی یہ آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے وہ کیسے اگر تکبر آ گیا اگر بڑائی آپ کے اندر پیدا ہو گئی میرے جیسے تو عالمی کو نہیں مجھ یہ چیز بھی دل میں آگئی تب بھی ناکام ہو گیا میں آپ کو ایک واقعہ مرشت سرکار رحمت اللہ کا بتانا چاہتا کیونکہ یہ واقعات اور یہ اولیاء اللہ کے تذکرے یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دیتی ہیں یہ اس لئے ریفرنس پیش کرتا ہوں کہ ہمارے اندر مل جائے اس لئے اگر آپ تاثیر لینا چاہتے ہیں تو پھر ان صالحین کے لمحات اور وقت کو جو آپ جانتے اور پچھانتے ہیں اور پھر اس سے فشوز و برکات ملتی ہیں وہ ایک پورا باب بن جاتا ہے تو آپ اللہ کے ولی مقبول ولی اور صاحب کرامت مزر گزرے ہیں حضرت سائن فقی نظی حسین قادری الماروح مرش سرکار رحمت اللہ تعالی سجاد نشین خان کابر اشار تیف چک ملو اور آپ زندگی اتنی سادہ تھی اور آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پہ تھے ان درجات پہ تھے بھرا ہوا پیمانہ جو تھا اخلاق کا وہ آپ لیے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہوتے تھے اگر کوئی بندہ بیٹھتا وہ یہ سمتا کہ یہ بظاہری جو گفتگو کر رہے ہیں یہ تو نارمل گفتگو ہے کسی بندے کی پرسنیلیٹی کو دیکھ کے اندازہ لگانا یہ میں سمتا کوئی یہ اکل مندوں کا کام نہیں ہے ظاہر نگاہ حکم بہتر نہیں جاننا یعنی کہیں کہ میں اس سے بہتر ہو اسے بہتر جاننا ہے اپنے آپ کو اس سے بہتر نہیں جاننا تو آپ جب وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور گاڑی میں جیلم سے آپ چکوال بس پہ آ رہے تھے اپنا بیگ بھی اٹھا ہوا تھا اور بیگ وہ ہماری طرح نہیں ہوتا اور جب کوئی پکڑنے کی کوشش کرتا جب ہم سفر میں ہوتے کہتے ہیں کہ یہ وزن مجھے ہی اٹھانے دو قیامت والے دن بھی میں نہیں اپنے گناہ ہو کے وزن کے ساتھ میدان حشر میں جانا ہے یہ اس بندے کی میں بات کر رہا ہوں جس زندگی میں ایک دفعہ غیر محرم کانچل نظر آیا دوبتہ نظر آیا تین دن رو تیرے خانقہ شریف پہ پتہ نہیں کون سا مجھ سے گناہ ہو گیا اسی لیے میں کہتا ہوں تم اپنی نگاہ کی حفاظت کرو یہ کسی وقت بھی تمہیں جو ہے گہرے گڑے میں لے کے جا سکتی تو آپ بس میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک مولانا صاحب بیٹھ گئے اور پورے رستے سفر ہوتا رہا اور وہ انہیں کہتے رہے جی آپ مجھے نماز سنائیں جو مولوی صاحب سے ساتھ میں تا آپ کی نماز چھیک کر دوں انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی جو بھی تھا انہیں کہتے نے نہیں یہاں پہ غلطی ہے آپ نے یہ اسے کرنا ہے آپ کو غزو غسل آتے ہے یا نہیں آتے وہ آپ پورے رستے میں جس ٹاپ پہ اترنا تھا اس اس ٹاپ پر آگے آپ کے لئے انہیں پتا ہوتا کہ اس ٹائم پہ بس نے آنا ہے جی لم کی بس چلتی تھی اور شیخ الحدیث بتفسیر حضرت علامہ سید زبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی جو میرے استاذ گرامی وہ بھی وہاں پر موجود تھے تو اتنے میں آپ بھی اترتے ہیں اور وہ بندہ جو ساتھ تھا بلکہ رستے میں ایک جگہ بس رکی انہوں نے کہا کہ کھانا وہ اپنا پاس رکھتے تھے لیکن اب وہ مولوی صاحب انہیں کہتے ہیں جی اب میں آپ کا استاذ بن گیا ہوں اب تو بندہ ہے یہاں پر بس رکی تو کھانا مجھے جناب بہترین سا کھلائیں ٹھیک وہ گب شب لگا دے تھے حفظ آسر صاحب کی طرح کھلی دولی انہیں کہا دو سرکار نے پیسے سے بھی دی جب سٹاپ پہ اترتے ہیں تو آگے بندے سارے کھڑے اور میں بھی وہاں پر مجود تھا ان بچوں کی طرح تھا کھڑا تو اس نے دیکھا کہ اتنے بندے اور کوئی ان کا ہاتھ چوم رہے اور کچھ ہی سرہ کر رہے وہ بندہ یہ کون بزرگ ان کو سکھاتا رہا ہوں انہوں پورے رستے نے مجھے بتایا یہ آجزی کی میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ کیا پھر آپ بڑے اسے شرمندہ ہوئے خود کہتے ہیں میں بہت شرمندہ ہوں کہ مجھے نہیں یہ تھا کہ اتنے بندے بائے کھڑے ہوں گے اور اس کے اوپر پردہ ہی کہ میں نظیر حسین قادری ہوں کیونکہ اسے شرمندگی ہوئی کیونکہ راستے میں جو اس نے رویہ اختیار کی تو میرے عزیز آپ نے زندگی میں کسی بھی اس پر پہنچ رہے ہیں اللہ کے فضل سے انہیں کی ڈیوٹی لگائی ہے وہاں جا رہے ہیں وہاں جا کے یہ بڑی سے بڑی بھی لوگوں سے ان کی ملاقات ہیں اور بڑا اللہ کرے کہ دنیا میں لیکن کبھی بھی اپنے اندر یہ چیز پیدا نہیں کر رہی کہ میں کچھ ہوں کچھ بھی نہیں یہ انسان ایک جھٹکہ ہے ایک جھٹکے کی بیمار نہیں ہے بس ایک پل سانس رک گیا نیچے جا گیا بات کروں تو وہ خدمات زیادہ ہیں باتیں تھوڑی ہیں جب سے انہوں نے یہاں پہ چار لیا تھا یہ کوئی پروپر طریقے سے سیکھ نہیں آئے تھے کہ کہ سیکھا ہوا تھا کوئی پڑھا ہوا تھا کوئی داخلہ لیا ایکیڈمی میں اور بقائدہ سوشل میڈیا کی اوپر ٹریننگ بھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح تیار کیا کہ ان کے مقابلے میں وہ جو تیار ہو کے بندہ آتا ہے اس جتنا بھی کام جو ہے نا وہ یہ اس سے کئی گناہ زیادہ انہوں نے کام کر کے دکھایا کئی معاقیہ سے آئے ہیں جہاں پر ان کو میں نے سرزنشت بھی کیا لیکن انہوں نے خوشی کے ساتھ اس کو قبول کیا پیار محبت اور سرزنشت کا سسلہ ختم ہو جائے تو پھر تربیت نہیں ہو سکتی یہ یاد رکھیے آج وہ مشکلات نہیں ہیں طریقت کے اندر جو مشکلات اس دور میں تھی بڑی تیزی کے ساتھ یہ وقت گزر رہا ہے اب دلاسے دینے پڑتے ہیں پیار کرنا پڑتا محبت کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ اس سے بڑھ کر کئی گنا زیادہ لیکن ایک زمانہ تھا ان چیزوں سے شیخ بالکل فارغ ہوتے تھے انہیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی انہیں پتہ جو آنے والے ہیں وہ طالب مولا سردی گرمی کو برداشت کریں گے انچی نیچی باتوں کو بھی برداشت کریں گے اس وقت انداز اور تھا لیکن انہوں نے یہ برداشت کی ہیں الحمدللہ اس گلستانے رسول کے اندر میرے گلستانے مرشہ سرکار کے اندر سارے ہی پھول بڑے خوبصورت ہیں ایک ایک میں اگر ذکر کروں جو باہر بیٹھے ہیں آگے بیچے کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ ان کی خوشبو ہرے کی اپنی ہے اور اپنے رنگ میں یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے بہت اچھا ٹائم دیا وفادار رہے سب سے بڑے وفادار اور رازدار رہے مکمل اختیار تھا ان کے پاس ہر چیز کا انسان ہے بھول جو کبھی ہوتی لیکن پھر بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کا جو وقت ہے درگا میں یہ ایک آئیڈیل پیرئیڈ انہوں نے گزارا ہے یہاں پر بہت اچھا وقت گزارا ہے جو آج آپ کے سامنے ہے کہ میں نے پورے کافلے میں سے اگر سیلیکٹ کسی کو کیا کہ یہ یو ایس میں جانا چاہیے یہ اس کی کیا بجا ہو سکتی ہے وہ ہوتے اس کی پیچھے سوالات ہیں اور میں نے ان کی ہر بات کو مانا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ ان کو بتا ہے اسی طرح میں نے ان کی مشورہ آیا ہے مشابرت آئی ہے میں نے جان بھی لگا دی اپنی میں نے کہا جانے لیں میں پیچھے نہیں اٹھا اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میری علاج رکھیں گے اور میری علاج کیا ہے مجھے چاہیے قرآن اور سنت کا کام مجھے بالکل وہاں جا کے یہ ڈالر کما مجھے نہ بیج عزت کے ساتھ رہنا ہے عزت کا ساتھ زینہ ہے ہاتھ پھلانے والا کام مجھے بھی پسند نہیں ہے اور میں آپ لوگوں کے لیے بھی ایسے رزق کی اور ایسے ہاتھ پھلا کے مانگنے کی کبھی بھی میں آپ یہ اس کے آگے جھکنا ہے اس کے آگے مانگنا ہے اس سے ایک بار نہیں دس بار نہیں سو بار نہیں کروڑوں اربوں کھربوں بار جو ہے آپ مانگیں آپ کی ذات پہ ایک بار بھی مالک نراز نہیں ہوگا لیکن جب آپ دنیا کے لوگوں سے مانگیں گے کوئی ایک بار آپ کو دے گا دوسری بار رکھ پھیر لے گا تو پھر کیوں نہ ہم اس سے مانگیں جو رکھ پھیرتا ہی نہیں ہے یہی تو تحید سکھا رہا ہوں یہی تلب مولا فکر مولا ذکر مولا ذکر مولا فکر مولا تلب مولا یہ درو دیوار بتا رہے ہیں تلب مولا میرے شیخ طریقت نے ایک سبق جو پکا کروایا وہ یہی ہے اور اس کو پھیلانے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی سنت کو اجاگر کرنے کے لیے ان کا یہ سفر آگے روان دماؤ ہے اس کے اوپر آپ کام کریں گے محمدی روحانی کافلہ کے منشور کے تحت روحانی دینی دعوت کے نظم و ضبط کے تحت خانقابر عشاء لطیف کے طریقت کے جو اصول ہیں درگاہ شریف کے اس کے تابع رہتے ہوئے اپنے فرائض منصبی سر انجام دیں گے انشاء اللہ اور اللہ انہیں استقامت اطاف فرمائے نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے آپ کی بھی دعائیں کے ساتھ ہونی چاہیے دوران اس جگہ پر آپ کی رہائش کے دوران کام کے دوران فیلڈ کام میں انتظامی امور میں ایک دوسرے کے ساتھ بعض دفعہ ہو جاتی ہے اگر ہماری طرف سے دل ازاری ہوئی ہو تو ہم آپ سے ایک بار نہیں کروڑ بار معافی مانگ اور دن آپ نے کوئی ایسی بات کی نہیں تو میں ابھی اس موقع پہ سب سے پہلے انہیں گلے میں ہار پینانے کے بعد ان کے لئے اعلانات ہیں جو انعامات کا اعلان کر رہا ہوں یہ انعامات بہت معمولی ہیں یہ انعامات بہت معمولی ہیں مجھے دیں یہ پہلے شیلڈ دیں اور سٹکیر دیں یہ ان کو میں اپیسیشن ایوارڈ جو ہے 224 کا دے رہا ہوں جو یہ واحد ایک ہی انعام ان کے لئے دیا گیا اس سال کے اندر اور ابھی ان کو یہ انشاءاللہ انعامات کوئی اتنی امیت کے عامل نہیں ہے بڑا انعام وہ ہے جو اللہ کی رضا والا ہے وہ انہوں نے حاصل کرنا ہے اور اس حاصل کرنے کے لئے یہ اپنے مشن کو جاری رکھیں دیں گے سٹیفکیٹس دیں کدر نکالیں محمدی محمدی محمد شیر کو بڑا ہمیت ہیت رکھن جو یہ آپ کے لئے دو لاکھ روپے اس کے اندر موجود ہیں یہ پیسےوں کی کوئی امیت نہیں یہ صرف اور صرف ان کے حوصلہ افضائی کے لیے یہ میری طرف سے جی میں چونکہ اپنی لائف میں جس قرآن پاک کو پڑا سب سے آسان اس دور کے لحاظ سے وہ جمال القرآن ہے پیر کرمشاہ صاحب کا ترجمہ کیا ہوا چونکہ میں خود ابھی لکھ رہا ہوں اور ابھی وہ فائنل نہیں ہوا کیونکہ میرا سفر کا ساتھی کئی سالوں سے قرآن پاک ہے جمال القرآن یہ قرآن پاک کا نسخہ ان کی حوالے کرتا ہوں یہ میری طرف سے آپ کے لیے جی اس میں کپڑے ہیں یہ قبول کیجئے گا اور اس میں جو ان کی نئی اپوائنٹمنٹ ہے وہ تقرر برائے یو ایسے سوشل میڈیا کے اندر ہیڈ ہوں گے آپ روحانی دین دعوت کا بھی نہیں گئے سوشل میڈیا کا اس لیٹرک کے اندر وہ لفظ تصیق کیجئے گا تحریر ہے کہ محمد کمر نمان معاون سوشل میڈیا مرکن نمدین روحانی کافلا کی جانب سے آج مورخہ ایک ساتھ سے بطور معاون سوشل میڈیا روحانی دین دعوت یو ایسے تقرر کیا جاتا ہے جو مورخہ چودہ ساتھ بی سو چوبیس کو یو ایسے کے لیے روانہ ہوں گے یہ آپ کا جو ہے نیا لیٹر جو اپوائنٹمنٹ کا ہے وہ بھی آپ کا جاری کر دیا گیا ہے یہ بھی آپ لینے چاہیے میں پھر آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں ہم اس کا صلح آپ کو نہیں دے سکتے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامیہ ناصر ہو اور آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے السلام علیکم محمد اللہ علیہ وسلم اپنے نورترمیس کو جناب عمرت اور نمان جانب سے کہ انہوں نے اپنے نورتر ملکی دیس سائر میں ساتھ آٹھ سال جوزارے اور شروعیت اور تغییرت کے جو اسمات سیتے انہوں نے سے آج اس کو لکارٹرگیت میں بہنوارے کو جوزار پس کرنا چاہیں جائے اس کے علامہ اپنے ایکسپریئنسز کے بارے میں بہت کرنا چاہیں تو اس کے لئے میں مجھے میں سوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ تمام آپ کا مہد مشکور ہوں آپ مجھ آجز ناکس کی اس الودائی تقریب پر مرشد اگرامی مصنی سرکار کی دعوت پر مرکز محمد رہانی گاتلہ سہلہ پر میرے لئے یہ عزاز کی بات ہے کہ مسلشورہ کے اہم امران جو صاحب تقریبی ہیں نیک بھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو سرکار کا مرشد اگرامی کا قرب حاصل ہے ایسی شخصیات اس تقریب کا حصہ ہے سب سے پہلے تو میں آپ سب کو دعا بنانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ امریکہ جانا خالصتا مرشد کے اگرام کے مطابق جو ذمہ دائد دیگی ہے یہ ہے وہ ہے وہاں نیز دیگی نتاور یعنی میرا خاصتا یہ کام ہے میرا اس میں کوئی ذاتی مقصدت مفاد نہیں ہے ایسا تو مرشد کے اگرامی نے بہت سے باتیں کی ہیں اور اس میں یہ باتشاہ اس لیے یہ بات اکثر لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ تاکہ یہ جو سبق ہے یہ میں بھولو نہیں کہ میرا جو سبق ہے وہ کہہ ہے کہ میرا کام ہے وہاں پر وہاں دینی دعوت پر کام ہے تاکہ میں اس کو بھولو نہیں اس لیے بار بار دعوت میں اس بات کو دوریاتا رہتا ہوں حتیٰ کہ جب میں پہاولوں سے گزرتا دریاؤں سے گزرتا تو ان کو بھی گواب نیتا کہ اللہ یہ گواب بن رہے ہیں یعنی آپ لوگ بھی گواب بننا کہ میں جس مقصد کے لیے ہیں یعنی میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی ایسی بات نہ آئے جس سے مجھے لگے گے کہ میرا اس میں مفاد ہے یعنی اس میں کوئی دنیا شامل ہو جائے یعنی میں یہ بار بار اسے اکرار کراتا تھا تو میں چونکہ محرم 2018 یا 2018 میں 2018 میں ہمیں آیا تھا تو بڑا ساسیل اتفاق ہے کہ 2020 محرم میں ہی میری رہانگی ہے اور یہ سات سال کا دل عرصہ آئے اس میں الحمدللہ مفجد بھی اپنے افتابق میں نے اپنی زمداری کو پوری کوشش کی ہے کہ اس کو ایسے دکھے سے کروں باقی بشریت قاضے ہر انسان کی ساتھ ہیں غلطی کی ہو جاتی ہے لیکن میں یہ جو کام تھا اس کو اس طرح کرتا تھا کہ یہ کام میں لئے بہت بڑے عزاز کی بات ہے یعنی یہ وہ کام ہے جس کے ذریعے جب لوگ میرے مرشد انہوں نے کی سپیچز سنیں گے تقریب سنیں گے ان کے کلپ سنیں گے ان کی زندگیاں تبدیل ہوں گی یعنی جب میں اپنے آفیس میں جاتا ہوں اور بیٹھتا میں اپنے آپ کو دنیا کا یعنی اس دنیا کی جو بھی دنیا مافی جو چیزیں ہیں ان سے بہتر اس کام کو سمجھتا تھا کہ اس سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں اس لیے میں اس ہر روز نئے عظم کے ساتھ نئے آئیڈیاز کے ساتھ جو ہے وہ میں یہ کام کرتا تھا اور اس کو میں کوشش کرتا تھا کہ اس کو آپ پر کرتا رہا ہوں ابھی اس میں بہت سی مشکلات میں مجھے آئیں ڈیٹا لاؤس 2019 میں میرا ڈیٹا لاؤس ہو گیا تھا بڑا نقصان ہوا پیجز بند ہوتا تھے یہ نہیں ایک بندہ جب کسی چیز کو میند کر کے وہاں پر لے کے جاتا ہے ایک بیلڈنگ لیا آپ کھڑی کرتے ہیں بیلڈنگ بھی بنیاد آپ کی کھڑی ہے اوپر بیلڈنگ کھڑی کرتے ہیں گرے جاتی ہے پھر آپ کو بیت علیف ہوتی بڑا آپ وہ ہوتا کہ میں نے میند کی پھر ہی گر گیا تو بار 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 در یہ چیزیں اس بات اس سے میں بہت کس سیکھا دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں وہ سب کللو مانا علیہ وآلہ علیہ وآلہ کے مطابق سب کو فنا ہے اور اس کے علاوہ میری زندگی میں تبدیلی کیا آئی میں جب چھ سال سے پہلے دیکھتا ہوں میری زندگی میں تبدیلی بہت سی تبدیلی آئی میں نے مرشت سے سنتے سیکھی بہت سی کام کی جو بہت کام تھی پھر میں آگے چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا دوزار تئیس میں میں نے پچھلے سال سے زیادہ کام کی اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو اپنے مرشت گرامی سے جو قرآن و سنت کی تعلیمات سیکھی جو سنتے سیکھی ان کو میں اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا جب میں ان کو اپنی روز مرہ کی روگین میں اس کو امپلیمنٹ کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی کام سے اور ملوشت کی دعا سے میرے کام برکت ہو جاتی تھی جب برکت ہوتی تھی اس کا جو ریزارٹ ہے جو ایوریج ہے وہ زیادہ لکل جاتی تھی اگر ابھی بھی آپ جو سمجھتے ہیں میرے کمپیوٹر میں جا کر دیکھیں تو آپ کو دوزار تئیس کا اور ٹو بیس کا ڈیٹا سے زیادہ نظر آئے گا کہ میں نے ایسا ایسا سنتے ہیں داخل کی تو اللہ نے میرے کام برکت نہیں آلی برکت آنے سے جو ہے میرے کام زیادہ ہونے شروع ہو گیا اور وہ زیادہ میں اس کو کام پہ رہے ہیں لگیا اس کے علاوہ ہر روز میں کوشش کرتا کہ اچھا اس سے ایک اور فائدہ میں نے یہ ہوتا کہ جب میں یہ عمل کرتا حضور نے سارا کچھ بتا دی آیا کہ ہم نے بیٹھنا کیس طرح سونا کچھتا جاگرہ کچھتا کوشش کرتا کہ میں حضور کی بتایا ہوئے طریقے پر اس کو عمل کرتا رہا ہوں جب کرتا تو پھر نئے سے نئے آئیڈیا آز آتا ہے پھر نئے سے نئے چیزیں میں ذہن میں آتی پھر ان کو ایمپلیمنٹ کرتا رہتا اور اس کے علاوہ میں نے بہت خوبصورت باقیہ سیکھا سعودیر میں ہم تھے سائنسل کار نے فرمایا کہ جو ہے میں جب عمرے کے لیے آ رہا تھا تو میں نے کرنسی چنگ کروایی تھی تو کرنسی جو ہے وہ میری اس کمیز میں رہ گئی اور میں دوسرے کپلے چنگ کر کے شودیر رہ آ گئی اب وہ آخری دن تھی جب ہم آئی سائنسل کار سے ملکات ہوئے یعنی آپ میں کافی ٹائم ازار لیے تھا تو میرے ساتھ بقعہ صاحب تھے ہم تو ہران ہوئے کہ اتنا عرصہ آپ نے بغیر خرجات کے کس طرح ازار لیا جب آپ سے بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میرا توقع یہ نہیں ہے کہ آپ کی جیم میں پیسے لاکھ رہے بھی ہوتا آپ میرا بڑا توقع اللہ پر نہیں تو کل تو یہ ہے کہ آپ کی جیم بکش پھر آپ اللہ پر توقع کریں یہ واقعہ آج بھی مجھے جاز جلائے گئی اور کھا گیا ان کو پھینکے لگئے انہوں نے کہا پھینک دو یہ ان کا توقع اتنا زیادہ اللہ پر اللہ مجھے بھی اچھا لے گاؤ پھر وہ آپ کے سامنے واقعہ آپ کے سامنے یہ جو سوشل میڈی کا جو ٹاس تھا یہ بھی کوئی آسان نہیں تھا اس کے علاوہ یہ جو رونی دین کا جو ٹاس یہ بھی اور ان کو اس طرف لگانا یہ بہت مشکل ہے اس کے لئے مجھے آپ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہوگی اور اچھا ایک بات میں اکثر اپنے یہ جو میرے مرکزی سلاف ہیں وہ آدمی یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ترجیحات میں ہماری پہلی ترجیحات میں اگر مرشد نہیں ہے مرید کی ترجیحات اگر مرشد نہیں تو سمجھے کام خراب ہے اب مرشد کی پہلی ترجیح کیا ہے مرشد کی پہلی ترجیح یہ اللہ اور اس کے رسول کی ترجیح ہے یعنی جو مرشد جو آپ کو کام کہتا ہے وہ دین کا ہی کام ہے اگر آپ اپنی ترجیحات میں مرشد کو رکھیں گے تو آپ کام یاب ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں دیکھتا ہوں درگا پر بہت سے آپ کچھ باہر اسی بھی آتے ہیں کچھ جب آپ درگا پر آئے آپ دیکھا کریں کہ کون سے ایسا کام کر سکتے جو آپ کر سکتے نہیں آپ دیکھیں کون سی ایسی چیز خراب ہے اس کو بہتر زیادہ آپ کو بہنی طور پر بھی آپ کو فائدہ ملے گا اور یہ جب آپ کام کریں سمجھ لیں کہ آپ کو درگا سے محب بتا باقی میری جو دنیا میں خواہش ہے وہ یہی ہے کہ میں مرتے دم تک سائن سرکار کا مرید رہوں اور دین کا طالب علم رہوں اور جو ہے وگر آپ کہتے ہیں تو بتا دیتا ہوں وہ آخرت کی خواہش ہے حضور نے ایک بیان میں ایک عدیس فرمائی تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آپ اللہ کو ایسے دیکھیں جیسے آپ چودہی کی چاند کو دیکھتے ہیں تو میری خواہش یہ کہ جیسے آج ہم کٹھے ہیں تو جنت عدل بھی ہم ایسے کٹھے ہیں اور حضور کا میں پیغام آئے جیسے آج آپ سب کا پیغام آئے آئیں آج اللہ کا دیدار کرنا ہم بھی حضور کے ساتھ پیشے بیٹھ کے رہے وہ اللہ کا دیدار کر میری یہ سب سے بڑی خواہش دنیا میں جو خواہش ہے وہ میری یہ ہے جو حضور نے ذمہ داری لگائی اس کو اخلاس کے ساتھ اور آپ کے جو شریعت کے جتنے بھی جو اس کو کار بند رہتے ہوئے کام کرو لیکن جنت عدل کی خواہش یہ ہے کہ ہماری اسی طرح جیسے ہم سارے بیٹھیں ہم 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 سارا سائن سرکار کا ہمارے مرشد کا میسیج آئے آج اللہ کا جدار کرنا یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے اس کے علاوہ میں اپنے مرشد قرامی اسٹاف کا بہت شکر گزار ہوں اس کے بعد خاصی طور پر میں اگر ذکر کرنا چاہوں کہ نائب سلائر کا حلا فیضان علی اسٹین صاحب کا مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا میں سوشل میڈے میں جو پرشانی ہوتی تھی مجھے بتاتے کہ اس کو اس طرح کر لے مجھے بڑے اچھے مشوری دیتے جس سے میں کرتا رہا اپنے کام کو کرتا رہا اس کے بعد متاظر صاحب ہیں فرمائے وہ جب یہاں پر تھے تو مجھے بڑی سپورٹ ہو دیتے اکیلہ کوئی بھی جب آپ اس ادارے میں کام کرتے ہیں تو اکیلہ کوئی بھی شخص ہے وہ خود سے کام نہیں کر سکتا بلکہ پورا ایک قسم کا کمبہ ہوتا گھرانہ ہوتا گھر کی طرح سب لوگ کام مجھے معاف فرما دیں گے اور میری لئے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سابت کتم رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا حضور فرمائے السلام ورحم اللہ 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 لن تقفل لنا مطرح لن نکون من الخاسرین ربنا اگفر لی والے والد والمومنین یو یکم حساب اللہ ربنا آجینا فی دنیا حسنت و بالآخر حسنت و کناز آب النار و آدخل جنت من ابرار یا عزیز یا عفار یا رب العالمین اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں بنا اے پاک پروردگار آج کی یہ برکت مجلس خیر و برکت سے بھر دے یا اللہ ہمارے ساتھی دین کے کام کے لیے روحانی دینی دعوت کے سلسلہ میں غیروں کے ملک میں جا رہے ہیں وہاں ان کی حفاظت فرمانا اور مدد فرمانا اور روحانی دینی دعوت کا قرآن و سنت کی تعلیمات کا کام کرنے میں آسانی بیادہ کر دینا یا اللہ ان کی مدد فرمانا اور حفاظت فرمانا اور لمہ بھر بھی اقیلے نہ کرنا یا اللہ آپ کی مدد کے طلب گار ہیں مولا کریم مولا کریم صحابت قدم رکھنا استقامت کے ساتھ رکھنا آج جتنے ساتھی حاضرین السلامین اس بابرکت البدائی مجلس میں شامل ہیں میرے مولا سب کی حاجات کو پورا فرما سب کی خیر فرما اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما پلسٹین کے مسلمانوں کی مدد فرما بیدرکس کو آزادی عطا فرما اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما شہادت کا جو لذت ہے وہ ہمیں عطا فرما اے اللہ جب تک زندہ رہے اسلام پہ جب موت آئے تو ایمان پہ محمد وآلہ وآلہ وآصحاب وآلیاء امت اجمعین برحمت یا رحم 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 رحم